آپ سبھی کچھ ایسی کی میرے پی بھائیویں آج میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ماتپورٹ ٹاپک ہے آج جس پر بات کرنا چاہتا ہوں یدی ہم پانچ وچن کو اپنی جندگی میں شکارتے ہیں اسے گرہنڈ کرتے ہیں جس طریقے پرمیشر یعنی پرویس مسیح نے ہمیں سکھایا ہے اور کہا ہے یدی ان پانچ وچن کو اپنے جیون میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جیون میں آنے کو پرکار کے چھمتکار ہوں پرمیشر آپ کو بلیس کرے گا آپ کو آسیس دے گا آپ کی جیون کی ہر کے گھٹے اور کمی کو پرمیشر پورا کرے گا یدی یقیناً آج اس خودہ پر ہم یقین رکھتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں ویسواس رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ایک وچن بہت موتکور ہوتا ہے ہمارے جیون میں بوچن سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے اس بات کو یاد رکھنا وچن سے بڑھ کر کے ہمارے جیون میں کچھ نہیں ہے یدی آج آپ بیمار ہیں اپنے ہر ایک بیمار انگوں پر یدی آپ پریشان ہیں چنتی تھے پریشان ہیں آپ کے ہر ایک انگوں پر آپ کا سیر درد کرتا پیر درد کرتا ہاتھوں میں گھٹنوں میں انیک پرکار کی چنتائیں آپ کے جیون میں ہیں انیک پرکار کی بیماریاں ہیں انیک پرکار کی آپ دشتات ماؤں سے گرسی تھے انیک پرکار کی جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ اس سے گرسی تھے تو پرمیشر نے کہا یقین رکھو بھروسہ رکھو میں تمہاری جیون میں انیک پرکار کی بیماریوں کو انیک پرکار کی چنداؤں کو بٹا دوں گا یدی آج ہم بسوات رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اور اس سندیز کو اندھر تک سنتے ہیں تو پرمیشر آپ کی جیون میں جرور چمتکار کرے گا آپ بھروسہ رکھیں اس طریقے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جیونیں پرمیشر چمتکار کرتا ہے ان کے جیون نے پرمیشر بلیسنگ کرتا ہے ان کو آسیز دیتا ہے اس لئے بڑے دھائر کے ساتھ بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ جیدی آج آپ کے پاس ہمت ہے اس وچن کو سننے کے لئے تو جھرو سنیے گا لیکن پرمیشر آپ کی جیون میں انیک پرکار کے جو چکر ہے انیک پرکار کے دوستاتمائیں ہیں انیک پرکار کے جو خرام بخار انیک پرکار کے جو بھی جندگی میں آپ کے تمام پرکار کی بیماریاں ہیں آج وہ سب پربیس مسیح کے نام سے اور اس کے پبیتر وچن کے دور آپ کے جیون سے وہ ہر ایک گھٹنا ایک گھٹیں گے آپ کے بیٹے کے جیون میں آپ کے جیون میں آپ کے بیٹوں کے جیون میں انیک پرکار کی چمتکار ہوں گے اس بات پر یقین ڈکھنا کیونکہ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں یعنیٰ کے پستک ادھائیتین اور وچن نمبر سولہ میں لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ پرمیسون نے جگر سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر بسواز کرے وہ ناس نہ ہو پرانتو آننتج جیون پائے یدی اس بات کو ہم گھرن کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں انیک پرکار کے چمتکار ہوں گے انیک پرکار کے ہمارے جیون میں انیک پرکار کے ہمارے جیون میں پرابلم سوں گی وہ سولپ ہو جائیں گے اس کا سلوشن ملے گا یدی آج آپ کی چندگی میں پرابلم ہے تو اس کا سلوشن ہے پرمیشر کوچن کہتا ہے یاد رکھنا یادی آج آپ بہت چندگی تھے بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے جیون کے لے کر کے اپنے بچے کے جیون کے لے کر کے اسی لئے یہاں پہ ہنہ کے پسطک میں کہا گیا ہے تین او سولہ میں کیونکہ پرمیشر نے جگہ سے ایسا پریم کیا کیونکہ پرمیشر نے اس جگہ سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا یادی آج اس لوٹے اکلوتے پتر کے اوپر ہم بسواز کرتے ہیں یقین کرتے ہیں کیونکہ پرمیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اس میں میرے بیٹے کی باتوں کو مانو یادی آج اس کی بیٹے کی باتوں کو ہم مانتے ہیں تو ہمارے جیون میں انیک پرکار کی چمتکار ہوں گے اسی لیے پرمیسر کہتا ہے کہ تم ناس نہیں ہوگے اور پرندو انت جیون پاؤگے کب جب ہم بسواز کریں گے یادی آپ کو انت جیون پھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بسواز کرنا ہوگا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا آپ کے جیون میں انیک پرکار کے چمتکار ہوں گے اس بات کو یاد رکھنا کے کہ خدا آپ کی جندگی میں ہر کے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سرو شکتیمان پرمیزر ہیں یہی پہ ہم دوسرا دیکھنا چاہتے ہیں لکھا ہے پہلا پترس ادھا چار اور وچنمبر آٹھ میں لکھا ہے یہ بھی ہمارے لئے بہت سرو سریشت بات ہے لکھا ہے اور سب میں سریشت بات پہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ادھیک پریم لکھو کیونکہ پریم انیک باپوں کو ڈھاب دیتا ہے یدی آج ہم اپنے دوسمن سے بھی پریم کرتے ہیں تو پرمیزر کہتا ہے تم چیت گئے ہو اگر دی آج ہمارے جیون میں انیک پرکار کی چندائیں ہیں انیک پرکار کی پرابلم ہیں یہ سرو سریشت بات ہے یہ بات کو یاد رکھنا کیونکہ پرمیزر مسیح نے اس کو کہا ہے یدی اس کو اپنے جیون میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں انیک پرکار کی جو بھی عبیلہ سائیں ہیں جو بھی انیک پرکار کی چنتائیں ہیں انیک پرکار کی لپریسن ہیں یہ دی پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور سم میں سریشت بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ادھیک پریم رکھو کیونکہ انیک پاپوں کو ڈھاب دیتا ہے یہ دی ایسا پریم ہونا چاہیے آپ کا کہ یہ دی کوئی غلط بھی کرتا تو اس کو آپ سکھائیے اس کو سمجھائیے اس کے باتوں کو آپ اپنے اندر رکھیں نہ کہ اس کو آپ لجت کریں یہ پرمیسر نہیں چاہتا ہے پرمیسر چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی بھلائی کرو ایک دوسرے سے پریم رکھو پیار رکھو یعنی ان باتوں کو اپنی جندگی میں ہم اپلائی کرتے ہیں اور دھائر رکھتے ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے دھائر رکھنا پیسنز بھروسہ رکھنا یعنی آپ اپنی جندگی میں چاہے آپ کسی بھی ایج کیوں نہ ہو چھوٹے ہیں بڑے ہیں کسی بھی ایج کیوں نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پرمیسر کو اچھا یہ کہتا ہے یعنی ان باتوں کو اپنی جندگی میں اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی ہو آپ کو بورا کہتا ہے بھلا کہتا ہے کچھ بھی کہتا ہے لیکن آپ سنیئے اس کے باتوں کو اور اس کے لئے پراتنہ کریے کہ ایک پدا اس کو آسیس دے اس کے جیون میں ایک پرکارک اس کے جیون کو بدل جو بھی اس کے جیون نے من میں اس کے بھارا ہوا ہے اس کو دور کر دے تو وہ پرمیسر آپ کی پراتنہ ویڈیو سیئر کر دینے سے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی خوشیاں آنے والی ہیں تو آپ اس سے کیوں انچت رہتے ہیں کیوں انچت رہتے ہیں یعنی ہم کسی کے وقتی کے جیون میں تھوڑا سا بھی چینج لاسکتے ہیں تھوڑا سا بھی ان کا من پریورتی کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی بات ہمارے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے تیسی لیے یاد رکھنا یہ تیسری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا لکھا ہوا ہے اپیسیوں کے پسطہ کاردھیا چار اور وچہ نمبر دو میں لکھا ہے لکھا ہے ارثات ساری دینتا اور نمدتا صحیت اور دھیرج دھر کر کے پریم سے ایک دوسری کی سہنے پرمیشہ نے کیا کہا ہے ہاں پہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے دینتا ہونے چاہیے نمبرتا ہونے چاہیے دھیرج ہونا چاہیے پریم ہونا چاہیے اور ایک دوسری کی باتوں کو شہنے کی جھمتا ہونے چاہیے طاقت ہونے چاہیے تو اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے گہوں میں ہمارے گھر میں ہمارے پریبار میں ہمارے خود اپنے لوگوں کی بیچ میں کوئی کسی کی باتوں کو نہیں مانتا کوئی کسی کی باتوں کو نہیں سنتا ہے یہ بات کو آپ کو سیکھنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا تب ہی پرمیشہ آپ کو پلیس کرے گا آپ کو واسیس دے گا یہاں پہ ہم چوتھی بات کو دیکھنا چاہتے ہیں لکھا ہے یہ ہمارے لئے تین بات ہونے چاہیے پریم اگر کسی سے کرتے ہو تو سسسے چھپریم کرو اس سے پیار کرو اور پرویسر کہتا ہے برائی سے ہمیسا گھرائی کرو برائی کا مطلب بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں اچھے لگتی ہیں وہ برائی ہے جو ہمیں نہیں لگتی یا دوسروں کو اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے وہ برے کام ہے یہ بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور پرویسر کہتا ہے تم بھلائی میں ہمیشہ لگے رہو یدی آج ہم کسی کی مدد کرتے ہیں جیسے آپ اس ویڈیو کو سیر کرتے تھے کسی وقتے کے پاس یدی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا من چینج ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے یا بسواس کرنے لگتا ہے یا پرویسر اس کی جندگی میں کام کرنے لگتا ہے تو کیا وہ آپ کو آسیس نہیں دے گا کیا وہ آپ کے جیون کو لے کر پراکنا نہیں کرے گا کہ جیسے بھائی نے اس ویڈیو کو میرے تک وانچھایا ہے پرویسر اس کو بلیز کرے اس کو آسیس کرے اس کے جیون میں انیکوں پرکار کے خوصیہ دیں تو یہ پرویسر کا وچن کہتا ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اسی لئے پرویسر کہتا ہے بھلائی کے کاموں میں لگے رہو تو پرویسر آپ کے جیون میں انیکوں پرکار کے چبتکار کریں گے انیک پرکار کے آپ کے جیون میں پرمیشہ بلیسنگ کرے گا آپ کو ڈھے ساری خوشیہ دے گا آپ کے جیون میں یاد رکھنا یقین رکھنا بھروسہ رکھنا کہ خدا وہ سروشکتی مان ہے جس نے مورتوں کو بھی جلایا اور مرے ہوئے کو بھی اٹھایا اور لنگڑوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کی روگیوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کی لوگوں کو بچایا تو کیا پرمیشہ آپ کی چندگی کو نہیں چھوے گا کیا وہ آپ کو بلیس نہیں کرے گا کیا وہ آپ کے جیون میں چمت کار نہیں کرے گا کرے گا لیکن جب ہم یقین رکھیں گے بسواس رکھیں گے بھروسہ رکھیں گے اس خدا پر اس پرمیشہ پر تو یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں اب لاشت وچہ یعنی ہمارا آخری وچن جو پانچوہ لکھا ہے لوسے کے گستہ کا دہائی تین اور وچہ نمبر چودہ میں لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے اور ان سبگوں کے اوپر پریم کو جو صدتہ اور کٹی بند ہے باندھ لو یدی آج ہمیں ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں یہ پانچ باتیں ہماری جیونیتی سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پریمشہ ہم ان کو بلیس کرے گا ہمارے جیون میں انیک پرکار کی چمت کار کرے گا ہم کو پریمشہ ابھی شیخ کرے گا اسی لئے ان باتوں کو یاد رکھنا عمیشہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنے جہن میں رکھنا کیونکہ یہ ایک دوسرے سے چوڑنے کی باتیں ہیں ایک دوسرے سے فیم کرنے کے باتیں ہیں تو آپ کو یقین ہے اس خدا پر یقین رکھنا ہوگا بھروسہ رکھنا ہوگا میں بسواز کرتا ہوں کہ سماج وچن کے مادہم سے پرمیشر آپ کی جیون میں چمتکار کریں گے دھیرو آپ کو آسیس دے گا ایشو ناصلی کے نام سے پرمیشر آپ کی جیون کو برکت دے آسیس دے کورٹ پلیشو آمین موسیقی